جب وہ اکھٹی ہوں گے تو بلوشتان کے مسائل بھی بہت بہتر انداز سے ایڈریس ہو سکیں گے کیونکہ نمبر گیم بڑا میٹر کرتا ہے بلوشتان تو آج تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چودہ اور تیرہ کا جو نمبر ہے یہ دونوں پارٹیز کے لیے بڑا اچھا نمبر ہے تو ایک سمپل پوزیشننگ میں یہ اپنی پوزیشن آج بھی خود بنا سکتے ہیں اور باقی انشاءاللہ دوسری جو جماعتیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان ہستن لیگ کی بڑی قیادت اور باقی لوگ اگر ہمارے سے ہم جو رابطے کر رہے ہیں تو اس کی پروبیلیٹی بھی ہے کہ باقی ضروری نہیں ہے کہ کابینہ کا کوئی حصہ ہو یا نہ ہو لیکن حکومت سازی میں ایک ساتھ ہو کے بھی حکومت میں چل سکتے ہیں اور اب یہ پارٹی قیادت پر ڈیبینڈ کرتا ہے یہ ڈیسیجن پارٹی قیادت کا کچھ کنسرنس آپ دوستوں کی آئے تھے سیچویشن ایسی ہے جو ڈارسا بھی آئے تھے پاکستان ہمارے بلوستان کی ترے بھی ایم این اے ہیں اچھریت اور ایم بی اے سے انہوں نے ملاقات کی پارٹی کی لیڈے شب سوائی بھی تھی سیچویشن ایسی ہے کہ ایک ڈیڈ لاغ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان اس سے بھی ایک نون بھی ڈیبلپ ہوا اور زیادہ تر جو امور ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جب اپنی کچھ انڈیسٹینڈک بنی تو ان پیٹنس پہ ہی یہ ڈیسیجن ہوا اور اس پیٹنس پہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر میرے خیال اسی حوالے سے آیا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے خیال جو بھی پوائنٹس رکھے تھے اس میں ملوستان کو سارے فیرس رکھا تھا جس کی حوالے سے جو بڑی پرویشن کم بنی کہ ہم گئیں کیونکہ بفا کی سطح پہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہو سارے فیسروں میں ورنہ ایک گورنمنٹ کی ڈیڈ لاغ سیچوئیشن پیدا ہو رہی تھی تو اس ڈیڈ لاغ کے سیچوئیشن کو آج جنہوں نے بڑے ایسا نداز سے انہوں نے پورا تفصیلی طور پر میں بتایا کہ یہ ایک سیچوئیشن ڈیولپ تھی اور دیفنیٹری ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور ہم تقریباً اس بات پر سارے متفق ہیں کہ یقینی طور پر جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہے اور ہم کسی نہ کسی حوالے سے ڈیریکٹ رابط نہیں کیسے کلی کریں ڈیریکٹ سارے آن بورڈ اس حوالے سے تھے اب پارٹی کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اون کریں گے اب اس کی موڈالٹیز ہیں اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے پارٹی کے ساتھ دے دن ہم کریں گے انشاءاللہ اور یہ ضرور ہم اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوستان کے اندر صرف اتحادی کے صورت میں ڈھائی ڈھائی سال کا فارمولا ہے یا ایک ایسا ٹینیور ہے جس میں ہمیں زیادہ ملتا ہے اوگو کم ملتا ہے یہ ساری چیزیں جو بھی سرے فیرست ایک ڈسکسن پہ آئیں گی تو اس میں ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے بلوستان کی اوورال گورننس اور ڈیلیوری آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کوالیشن کی گرمت بنتی ہے تو اس میں جب کابینہ کے اندر دونوں پارٹیز یا تین پارٹی یا چار پارٹیز ہوتے ہیں تو ان سب کی ایک کلیکٹیو ایک رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کیابنٹ کے فروس ساری پرفارک کریں اب چونکہ پارٹی کے حوالے سے ہر پارٹی کی بڑی خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریپیزنٹیشن اس صوبے میں کریں ایک طرح سے یہ بہتر ضرور ہوتا ہے کہ ڈھائیس سال کے جب پیرڈ ہوتا ہے تو کم از کم ایکٹیوزم آپ کو زیادہ نظر آئے گی لیکن آئے ہوپ اس ایکٹیوزم میں ڈیلیوری اکاؤنٹیبیلٹی ٹرانسپیرنسی کو ہم اگنور نہ کریں کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس جلد میں فوکس جو ہے وہ کئی اور چلا جائے اور ڈیلیوری بھی بنا ہو تو ہم یہ ضرور دونوں پارٹیوں سے اتفاقے رائے کر کے یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو بھی ہم یہ ٹائم پانچ سال کا گزاریں گے پانچ سال بعد ہم کم از کم نسالی کچھ چیزوں کو پبلک کے لیے سامنے رکھ سکیں اور یہ نہ ہو کہ ہم بدنامی کا ایک نام لے کے واپس جائیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے میرا بھی اپنا ایک 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 ایکسپیرنس پیپلز کے حوالے سے کچھ سن لیگ نون اور بھی کچھ پارٹی کے لیے تھی جس میں میں خلال بڑی تفصیلی جو پشنید ہوئی اور بہت ساری چیزیں سامنے بھی آئیں اور یقینی طور پہ بلوچستان کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے جس میں پاکستان بیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہو کے گورنمنٹ کی تشریع کی طرح جا رہے ہیں ہمیں اخترے بڑی پرسان بات ہیں